علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقا سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ محمدین اکرام یہ علمناک خبر یہ دلسوز اور جانگداس خبر آپ سب نے سن لی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر سوائے جناب رضا سرسوی کے اور کوئی بھی تذکرات نہیں ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے ایک عظیم شاعر اہل بیت مدہ اہل بیت اب ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے اور وہ اس وقت فرسدخ دیبل خضائی اتار نائشہ پوری شہریار موتشم کاشانی سید ہمیری شمس تبریزی میر انیس مرزا دبیر جیسے شعرائے آل محمد کے ساتھ موجود ہے آسمانِ مدہت کا ایک جگمگھتا ہوا ستارہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا میرا پسندیدہ شاعر جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے سب سے زیادہ پیارے اور پسندیدہ شاعروں میں کون ہے تو میں پہلے نمبر میں جو نام لیتا تھا وہ رضا سرسلی کا ہوا کرتا تھا میرے ذاتی تعلقات تھے میں انہیں بہت غریب سے جانتا تھا اتنا مخلص اتنا متدین جو جتنے اچھے شاعر تھے اس سے اچھے انسان تھے اور اس سے اچھے مومن تھے ان کی تعریف جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے آپ جتنے بھی سنف شاعری ہیں مدہت کے جتنے بھی سنف ہیں آپ اس میں منفرد تھے یونک تھے جب آپ فضائل کے شعبے میں آپ نے قدم رکھا اور اشعار کہے تو وہاں بھی آپ کے اشعار بے انتہا دلکش ہوا کرتے تھے مجھے یاد ہے جب میں ایران سے آیا تھا اگر میرا حافظہ نہ خطا کرے تو ایٹی نائن میں ایک میفل جام جوادیہ میں ہو رہی تھی جس میں ایک مصرہ دیا گیا تھا سترہ ربل اول کا کہ یہی پہل میں نبی ملے گا امام کا مدرسہ یہی ہے ان کا ایک شیر سنیے آپ دیکھئے کیا خصورت انداز ہے رضا سرسوی نے کہا تھا کہ علی کا دشمن اسی مصرے کے اوپر علی کا دشمن ہمارا دشمن ہمارا دشمن خدا کا دشمن علی کا دشمن ہمارا دشمن ہمارا دشمن خدا کا دشمن تمہاری مرضی نمانو بھائی مگر نبی نے کہا یہی ہے یہ ان کا انداز تھا فضائل میں آپ دیکھئے تبلیغ بھی ان کے اشعار میں تبلیغ بھی ملتی تھی ماں کے سلسلے میں باپ کے سلسلے میں ان کے اشعار زبادت خاص و عام ہیں لیکن ایک شیر میں چاہتا ہوں کہ ان کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک مارکت العرا شیر ان کا میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے فضائل بھی ہیں اور تبلیغ بھی ہے اس شیر کے اندر فرمایا آپ نے کہ خطبہ بھی سنایا تھا تو لہجے میں علی کے خطبہ بھی سنایا تھا تو لہجے میں علی کے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے ایسے شاعر بہت کم پیدا ہوتے ہیں ان کے جانے کا افسوس پوری امت کو ہے تمام مومنین غمزدہ ہیں ان کے آنکھیں اشکبار ہیں ان کے دل رنجیدہ ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو آلہ اللہین میں شعراء اہل بیت کے ساتھ محشور فرما اور ان کے چاہنے والوں کو ان کے پسندگان کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت حنایت فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ